خدا اللہ سب کو برکہ دے اور خدا کی اسلامتی آپ سب پہ اس طرح سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخرے دن پورے پورے اور بے عیر پیش کیے جا سکیں آمین آمین میں شکر گزار ہوں کہ کل جو ہے وہ بیلڈنگ کے لیے جو کمیٹی تھی وہ یہاں پہ رہنا تھا تاکہ اس بیلڈنگ کو جس میں آپ بیٹھتے ہیں اس کے لیے مینٹیننس کو کریں اور مہی بابی جو ہیں ہم سب کی طرف سے آسکے اور اس میں حصے درکھانے ہیں اس کے ساتھ ہی بیلڈنگنس کے لیے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے فون کیا کہ پاک شاکت کے لیے انتظام میں کر دوں تو میں نے کہا جزرور آپ کیجئے اور اس کے آج عبادت کے آخر میں ہم پاک شاکت کی رسم کو بھی ادا کریں گے آج کا جو حوالہ ہے وہ بہت ہی خوبصورتی سے میری اہلیا نے تلاوت کیا ہے ایک آئیت جو ہے وہ یرمیا نبی کا صریفہ ہے اور اس کا چھتا باب ہے اور اس کی صرف سونی آئیت جو ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا ایک دفعہ پھر سے کلاب نے یہ لکھا ہے خدا یوں فرماتا ہے کون فرما رہا ہے خدا خدا یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور قرآنے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے اسی پر چلو اور تمہاری جان گاہت پائیں گی پر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر نہ چلیں آٹھا جو چیز بائیور مقدس میں سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہیں چیزیں جو تبدیل نہیں ہونی چاہتے ہیں تبدیلی جو ہے یہ بہت بڑی سچائی ہے تبدیلی جو ہے یہ بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو جب ہم تبدیلی ہی بات کرتے ہیں تو ہوں اس کو بائیور مقدس میں سے بھی understand کرنا ہے کہ وہ اس کو کیسے سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں سب کچھ تبدیل ہوتا ہے انسان تبدیل ہوتے ہیں جانور تبدیل ہوتے ہیں پرندے نباتات ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر آپ چینج کو دیکھتے ہیں وہ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ لڑکا وہ بچی بچہ جو ہے وہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں آپ نے چینج کو دیکھتے ہیں اور دنیا میں تبدیلی کا چینج کا بڑا شورو گل ہے بڑا ہوگا ہے اس بات کا کہ تبدیل ہی آنی چاہیے اور اچھی بات ہے تبدیل ہی آنی چاہیے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پرمنٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستقل ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تبدیل کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے جن کو تبدیل کرنے سے کسی بھی طرح کی بھرائی کی امید نہیں کی جا سکتی اس لئے تبدیلی تو آنی چاہیے لیکن تبدیلی میں ہمیں یہ ڈیچرمنٹ کر رہا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مستقل ہیں اور انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور ہر تبدیلی میں جو مستقل چیز ہے جس کو آپ چیج نہیں کر سکتے اس کو پرنسپل کہتے ہیں اصور قانون جس کو آپ کہتے ہیں بائیدہ میں جو لفظ پرنسپل ہے اسی سے لفظ پرنس نکلا ہے پرنس کا لفظ کیا ہے اور ایسے جنرل کا ایسے ہم کہیں یہ شہزادہ ہے یا شہزادی ہے آپ اسے پرنس یا پرنسس کہتے ہیں پرنس کا لفظی معنی ہے پہنا فرسٹ یہ لاتینی کالبن زبان ہے اور اس میں سے یہ لفظ ڈرائی کیا گیا ہے پرنس اس کا مطلب ہے جتنے بھی جو بادشاہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ultimate authority ہوتی ہے کانون میں اس کے بعد جو اس کی دیوی ہوتی ہے اسے فرسٹ لیڈی کہا جاتا ہے اور اس کے بچے جو ہیں ان کو پرنس اور پرنسس کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے the first اور جو crowns پرنس ہوتا ہے یا پرنسس ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں فرسٹ الائن وہ فرسٹ بچوں کے جو فرسٹ ہیں انہیں جو فرسٹ لائن ہے جو پرنس ہیں بنیادی قور پر اس کے معنی پہلے نمبر ون کے ہیں سو جب بھی تبدیلی کی بات کی جائے تو مجھے اور آپ کو جاننا ہے کہ کچھ مستقل چیزیں ہیں جن کو ہمیں ٹچ نہیں کر رہے وہ principles ہیں اور وہ ویسے ہی رہیں گے مجھنا problem ہو جائے سب کچھ جو تبدیل ہوتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ اس میں سے انسان جو ہے صرف اس کو یہ privilege دی گئی ہے خدا کی طرف سے کہ انسان اپنی تبدیلی کو پلان کر سکتا ہے انسان کے اندر جب چینج آتی ہے انسان جب ایک وقت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں بچے تو اس کے بعد وہ اپنی تبدیلی کو پلان کر سکتے ہیں وہ اپنی تبدیلی کو جو ہے وہ ہر طرح سے اس کو arrange اور manage اور اس کو جو ہے اس پلانی کو کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں سالوں میں میں نے پڑھائی کرنی ہے میں نے job کرنی ہے میں نے کربار کرنا ہے میں نے کسی کو ملنا ہے میرے لیے یہ ہونا چاہیے وہ اپنی آنے والے وقت کو تبدیلی جو ہو سکتی ہے اس کو پلان کر سکتے ہیں اور یہ کس وجہ سے ہے کیونکہ خدا نے صرف انسان کو free will دی آزاد مرضی بھی ہے کیونکہ خدا نے انسان کا آزاد مرضی بھی ہے اس لیے وہ اپنی مستقبل کو آنے والے وقت کو پلان کر سکتا ہے لیکن اس آزاد مرضی کو انسان نے بڑی بری طرح سے استعمال کیا ہے اس آزاد مرضی کو انسان نے پڑھائشتین باب میں سب سے پہلا اس کا استعمال کیا کیا ہے جب آزاد مرضی ملی تو اس نے خدا کی پریسنس کو اور خدا کی حضوری کو ریچیکٹ کر دیا اور قرآن میں دیکھا ہے کہ ساری جو دنیا ہے اس میں خدا کی حضوری موجود ہے خدا جو ہے اس ساری جھکاں کے پر اس کی حضوری اور معموری دنیا اس کے جلال سے معمور ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور گویا لوگ آج خدا کی حضوری میں کھڑے ہوکے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تُو نہیں میں تجھے نہیں مالتا تُو ایک زد نہیں کرتا اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے آزاد مرضی ہے اس لئے مجھے اور آپ کو یہ سب سے قیمتی چیز جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے وہ درست اس میں مال کر دی ہے تبدیلی آتی ہے اور جتنی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں جو نیچنل ہے ان کے اندر جب تبدیلی آتی ہے تو خدا نے آپ کو بھی یہ پریبلیج دی کہ آپ جو ہیں وہ چینج کرنے کے لیے چینج ہونے کے لیے پلین بھی کر سکیں تو اس لئے یہ دی ہے تاکہ وہ مصمت منصوبہ کر سکیں لوگ پوزیٹیو پلینکرس جتنی چیزیں خدا کی طرف سے ہو رہی ہیں نیچر کا آپ لیتے ہیں نیچر میں جب کچھ چینج ہوتا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے تو وہ پوزیٹیو چینج آتی ہے ایک معصوم سا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لاغر ہے معصوم ہے موں میں دانک نہیں وہ سنگ پروپر نہیں سکتا دیکھ پروپر نہیں سکتا فریڈ نہیں لے سکتا ٹوائلٹ نہیں جا سکتا کہیں کسی جگہ نہیں پہنچ سکتا کچھ نہیں کر سکتا اور پھر آئیسہ آئیسہ وہ بچہ خوبصورت اور جوان لڑکے یا لڑکی میں تبدیل ہوتا ہے اور اس طرح اس کی ایویلویشن ہوتی ہے وہ ہی بولپ کرتا ہے وہ چینج ہوتا ہے اور آپ ایک خوبصورت انسان کے طور پر اس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں ہر ایک چیز جب تبدیل ہوتا وہ پودا چھوکا سا پودا ہے آپ جو مرضی گزرے ماں سے تو اس کو رون دے سکتا ہے لیکن آئیسہ آئیسہ وہ پودا بڑا ہوتا ہے خوبصورت ہوتا چلا جاتا اور ایک آدھا پر درست بن جاتا ہے پرندے آکے اُس پر سائے کرتے ہیں وہ پھل دینے لگتا ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے ہوا چالتی ہے لوگ نیچے بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں اس کے سائل کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ تبدیلی جو ہے وہ مصبت تبدیلی ہے ہر ایک چینج جو خدا کے سسٹم میں آتی ہے وہ مصبت ہے اس لئے خدا نے مجھے اور آپ کو یہ پرپریش دی ہے کہ ہم چینج لائیں چینج کریں لیکن وہ چینج کیسی ہو مصبت کیا آج ہم جب چینج اپنی زندگی میں یا اپنے اردگرد دیکھتے ہیں لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو پلانٹ کرتے ہیں تو کیا یہ تبدیلی جو ہے وہ میری اور آپ کے اندر جو آ رہے ہیں یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہیں یا خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اس لئے مسیح نے کہا تھا جو دعائے شاگردیت ہے جسے دعائے ربوں ہی کہا جاتا ہے خدا نے کیا سکھایا تھا جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی تیری مرضی زمین پر پوری ہو کیوں؟ خدا نے کہا یہ ہو اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ زمین پر تیری مرضی پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ زمین پر تیری مرضی پوری نہیں ہو رہی اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں میں اپنی مرضی کر رہا ہوں آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں سب اپنی مرضی کر رہے ہیں اور جب شاگردوں نے کہا دعا کرنا سکھا تو خدا نے سکھایا کہ دعا کرو کہ میری نہیں کس کی مرضی پوری ہو تیری مرضی جو آسمان پر تیری مرضی ہے تیری آسمانی مرضی زمین کے اوپر پوری ہونی چاہے یہ خدا کی مرضی اور یہ خدا کی منشاہ ہے یہ خدا کی ڈیزائر ہے چرچ کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کہ خدا کہ لوگ جو ہیں اس کی منسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور پلان کریں مسیحی کے طور پر سب سے پہلے ایک کرسچن زندگی کے لیے مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک کے سربراہ کو فالو کرنے کی بجائے آپ نے کریئیٹر کو فالو کرنا ہے جس نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے ہم نے اس کی مرضی کو سمجھنا اس کو جاننا اور اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنا ہے پھر ہماری زندگی میں برکت کے نئے باب اور نئے چپر جو ہے وہ کھو جائیں خدا نے دنیا کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ وہ پلین کریں وہ اپنی مرضی کریں لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ جو بھی پلین کریں وہ خدا کے پلین سے باہر نہیں ہونا چاہے وہ خدا کے منصوبے سے باہر نہیں ہونا چاہے اگر کچھ بھی خدا کے منصوبے سے باہر ہے تو اس میں فیلیر ہے اس میں وقتی کامیابی ہو سکتی ہے لیکن اس میں پرمنٹ کامیابی جو ہے بلکل بھی اس کی آپ تو وقو نہیں کر سکتے ہیں سو تبدیلی کے بغیر کہ اگر ہم نے تبدیلی کے لیے کچھ کرنا ہے تو تبدیلی کی بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں ہم نے باؤنڈریز کے اندر رہ کے تبدیلی کو کرنا ہے وہ باؤنڈریز جس نے قائم کی ہیں وہ باؤنڈریز خدا نے قائم کی ہیں خدا جس نے یہ دنیا کو مجھے اور آپ کو تکلیف کیا ہے اس نے کچھ باؤنڈریز کچھ حدود قائم کی ہیں اور آپ نے تبدیلی کرتے لیے ان حدود سے باہر نہیں جانا اگر آپ ان حدود سے باہر جائیں گے اس نے فطری باؤنڈریز قائم کی ہیں اُس نے سپیرچال باؤنڈریز قائم کی ہیں جب آپ ان حدود کو کروس کرتے ہیں ان حدود کو پھلاک جاتے ہیں شرم لگا جاتے ہیں بھائے تو پھر جو ہے ہمارے لئے امید باقی نہیں رہتی مساب کے طور پر آپ نے ایک پودا لے بہت خوبصورت پودا جو پودے ہیں خدا نہیں کس لیے بڑھائے ہیں تاکہ آپ انہیں لیں انہیں مٹی میں جڑ جو ہے ان کی کہاں رہے مٹی میں رہے انہیں روشنی ملے اور سورج بھی روشنی سے اپنے لئے خوراک چوہیں اس کو رسیب کر دیں لیکن اگر آپ اسی خوبصورت پودے کو لے کے ایک باکس میں رکھ کے اسے سیل کر دیں اور دو ہفتے کے بعد آپ اس باکس کو کھولیں تو کیا ہوگا بھائی وہ نمبر تو جاتے ہیں بھائی گرین ہینڈیڈ آنی ہے وہ کیا ہوگا ایک نمبر بھائی ڈیٹ ہو جائے دو ہفتے کے اندر اس بھی بیٹھ ہو جائے اب آپ اس پودے کو چاہے بھائی کو نمبر ہو چاہے بھائی تردیب ہو جو پروفیشنل ہیں اس کام کے چاہے آپ پھر اس پودے پر دعا کریں اس کے اوپر غیرز بنے مولے اس کے اوپر نبوتے کریں اس کے اوپر خدا کے قرآن کی اعجاب کو پلائے کریں جو مرضی کریں وہ دو پودہ زندہ کیوں because you have crossed the limits boundaries جو خدا نے کہا ہی کی نیچر کی وہ boundaries اس کے لیے جو خدا نے ٹھہرا دی ہے آپ نے ان کو پراؤس کیا ہے اور جب آپ پراؤس کریں گے تو وہ گڑ 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 ہیں تو دیلی ضروری ہے لیکن کوئی بھی man made law man made idea کبھی بھی spiritual boundaries کو کبھی بھی eternal boundaries کو کبھی بھی divine boundaries کو وقتی طور پر ہو سکتا آپ شام کو کوکس کھول کے دیکھیں تو بہتا زندہ ہی ہوگی اگرے دن بھی صبح کھول کے دیکھیں وہ زندہ ہی ہو کچھ دیر تک تو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ دیر تک نہیں کیونکہ جب آپ اس کو پراؤس کر دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ پرابلم ہو جائے گی لیکن انسان کا مستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو intelligent سمجھتے ہیں اقل مند سمجھتے ہیں سمجھنا چاہیے یہ اچھی بات ہے لیکن depend کرتا ہے آپ کس کے سامنے آپ نے آپ کو اقل مند سمجھتے ہیں ابلیس کے سامنے گناہ کے سامنے بدی کے سامنے بری چیزوں کے سامنے آپ اقل مند ہیں کیونکہ آپ کے اندر مسیح کی اقل پہ جاتے ہیں لیکن بائیوں کے سامنے خدا کے سامنے خدا کی حضوری میں ہماری اقل جو ہے کسی بھی لائک نہیں ہے کسی بھی طال پر ہم اس قابل نہیں کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کسی بھی چیز کے لیے لیاقت کے لیے خوبی کے لیے ڈین مار سکیں اس کے اوپر بھروسہ کر سکیں کچھ کہہ سکیں کہ ہم کچھ ہے زمینی جتنی دانش ہے فہم ہے فہم ہے پی ایچ ڈیز ہیں لوگ لوگ بڑے بڑے سائنٹرسٹ ہیں وہاں اس کے پہلے پا آپ کی ناو آئیت اگر آپ پڑے دماؤں پہ کیا لکھا ہے جو کچھ آپ ہے یا ہوگا وہ پہلے سامنے جاتے ہیں سائنس داروں کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے وہ چیزوں کو دریافت کرتے ہیں وہ چیزوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں جو پہلے ڈھونڈی نہیں گئی ہے اور جو نئی چیز آپ کی دیکھتے ہیں وہ پہلے سے ماجون چیزوں کو یا تو نکس کرتے ہیں تو نئی چیز بنتی ہے یا وہ نکس چودہ چیزوں کو جوائن کرتے ہیں تو نئی چیز بنتی ہے لیکن جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ آل ریڈی موجود اور جو کریٹر ہے خدا ہے وہ آل ریڈی اس کو چانتا تھا کہ یہ کیا ہے یہ ایسے کلرز ہیں اگر تو بچا ہو وہ دو کلر ریڈ لے بلو ریڈ اس کو مکس کریں تو تیس راپ خوبصورت راپ بن جائے وہ اس طرح تک بڑا ایکسائیٹی بھی ہو لیکن وہ لوگ جو پینٹ کے ساتھ رگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں پروفیشنل ہیں وہ جیسے ہی دو رگوں کو چھوز کرے گا وہ آل ریڈی کانتے ہیں کہ تیسرا کونسا کلر پتے گا تو جو چیزیں انسان کو نہیں پتا دیں یہ ہمارے لئے ایکسائیٹمنٹ ہے وہ جاتا کسی چیز کو دو کیمیکلز کو تو کسی بھی جو چیز کو مکس کرتے ہیں تو یہ نواز کیسے کیا بنے تو God is never taken by surprise for anything کسی چیز کے لئے وہ surprise نہیں ہوتا میں اور آپ surprise ہوتے ہیں میں اور آپ جو انسان کو نوبل پروائز دیتے ہیں انسان کو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے نئی چیز ایجاد کی ہے نہیں انہوں نے دریافت کی ہے جو پہلے مجھے اور آپ کو پتا ہے وہ خدا جانتا ہے کہ ہم اپنی اکلو دانش میں جو ہیں وہ جب اب ابلیس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تو ابلیس کا جو کام باہے ادر میں تھا وہ آج بھی ہے اس نے کو کہا کہ اگر تم یہ پھل کھالو گے تو تم خدا کی مانت نیکی اور عبدی کے جاننے والے تم خدا کی طرح اکل مند ہو جائے ہمیں خدا کی طرح اکل مند نہیں بننا ہے کیونکہ ہم خدا کی اکل و دانش تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جو میکسیمم ہمیں دیا جا سکتا تھا وہ دیا جا چکا ہے کہ ہمیں خدا نے اپنی ماند اپنی شدی پہ بدایا ہے تو ہم پہلے ہی خدا کی ماند اس کی شدی پہ بنایا گئے ہیں اس لیے مجر آپ کو تبدیلی چینج کو اپنے اندر لے کے آ رہا ہے لیکن ہوشیار بھی رہنا ہے کیونکہ جو چینج ہے جو تبدیلی ہے یہ ڈیویلپ بھی کر سکتی ہے اور زندگیوں کو ڈسٹروئے بھی کر سکتی ہے اس لیے تبدیلی کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہم نے دیکھنا اور ہم نے اس کو جا چاہتا ہے جب گھروں کو تبدیل کیا جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو تھوڑا چینج کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ جب گھر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی فرنیچر کو ڈیکوریشن کو اور ایسی چیزوں کو چینج کرتے ہیں ہو سکتا پیٹ چینج کردیں جو دیوان کے اپنے جو چیزیں مکنے اپنوں کو تصویروں کو بتا دیں یہ چینج کریں گے یہ جو چیزیں ہیں ان کی جگہ پلیسنگ چینج کردیں تو سب کچھ آپ کو نیا ریا لگے گا جب آپ گھر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس کی دیوانیں ہی نکال کے نہیں پہنٹے ہیں وہ سکتا آپ پردے پھیک دیں سوپے پھینٹے اور چیزیں پھینٹے کے آپ نہیں دے کے آئیں گے لیکن آپ دیوانیں ہی نکال کے نہیں پہنٹے کیوں کیوں کہ دیوانیں کیا ہیں وہ فاؤنڈیشن ہے وہ مستقل چیز آپ جو چینج گھر میں لانا چاہتے ہیں اس چینج میں دیوانوں کا نکالنا کبھی شاب نہیں ہو سکتا کیا آپ اس کی باؤنڈری وال کو اور نیچے سے اس کی جو فاؤنڈیشن ہیں ان کو ہی توڑ کے نکال کے پھینٹے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ادروائز وہ چینج تو ہوگا لیکن نیگیٹیو چینج ہوگا وہ چینج کیا لے کے یہ بربادی دے گیا اس لئے ہر طرح کی چینج جو ہے وہ کمی کی تو جا سکتی ہے لیکن ہر طرح کی چینج مصبت نہیں ہو سکتی اس لئے جو خدا کے لوگ ہیں ان کو اس کو جانا اور سمجھنا ہے سمجھانے کے لئے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو میں سٹڈی کر رہا تھا اس کو کہتے ہیں the true north جو لوگ سمندروں میں سفر کرتے ہیں جہازوں کو چلاتے ہیں کشنیوں کو لے کے جاتے ہیں ان کے پاس ایک کمپس ہوتی ہے جسے کتب نبا کہتے ہیں یہ آپ کے موبائلز میں بھی ہوگا یہ جو کتب نبا یا کمپس ہوتا ہے یہ ان کے پاس ہوتا ہے تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ فنکشن کیسے کرتا آپ جانتے ہیں کہ اس کا فنکشن جب بھی آپ اس کو کھولیں گے تو اس میں جو north جہاں پہ n لکھا ہے اس کے صرف n کے اوپر جو ہے وہ red جو ہے وہ arrow بنا ہو that's it جو red ہے اس کے اوپر جو ہے وہ north جو ہے اس کے اوپر red arrow ہوگا کیوں اس لیے اس کو the true north کہتے ہیں جب بھی کوئی سمندر میں گم ہو جائے تو گم ہو جائے پہنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں بھی وہ اپنے جہاز کی پتیوں شکیوں کے ساتھ سے نہیں چلتے ہیں پہلے کوشش وہ کیا کرتے ہیں کہ جو آسمان کے سیتارے ہیں ان میں جو نورٹ سٹار ہے روشنان اس کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور یہ کیا ہے بھی اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا اور وہ چینج نہیں ہوتا اور پھر ان کے پاس وہ سمندر میں ہچکولے کھائیں جیسے بھی توفان آئے پروپلمز آئے مسائل آئے ان ساری چیزوں میں جو وہاں پہ سمندر میں ہو رہی ہیں اس سمندر میں ہوتے ہوئے جبکہ اس کو گھوتے لگ رہے ہیں یا وہ بڑی پینک میں ہے اور جب سٹر ڈاؤں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے سمندر میں پتے نہ لگے وہ بھوم ہو جائے کہ میں کدھر ہوں پیچھا کونسا ہے نور کونسا ہے سوٹ کونسا ہے اس ویسٹ کونسا ہے تو اس وقت جو ہے وہ توپس کونسا ہے یہ کیا عام کرتا ہے جیسے وہ اس کو لگاتے ہیں تو اس کو لگاتے ہی وہ آپ کو کیا چیز بتاتا ہے ٹرو نورت جیسے آپ کو ٹرو نورت کا پتہ لگتا ہے تو آپ کا پتہ اس کی پیچھی طرف سوٹ ہے رائے طرف جو ہے اسٹ ہے اور لفت طرف اس کے ویسٹ ہے اور لفت طرف اس کے ویسٹ ہے اور جب بھی ہم کہیں گھوم ہو جائیں جب بھی ہم کنفیوس ہو جائیں جب بھی ہم زندگی میں لاؤسٹ ہو جائیں تو میرا اور آپ کا ڈھو نورت جو ہے وہ خدا اور اس کا اقلام اور بائم قدر اور مسیح اور اس کی سلیم اور اس کا لہو اور اس کی خانی قدر ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں ہماری من سے بنے جاتے ہیں بھی رام گھوئے ہوئے نہیں بھی رام بھٹتے ہوئے نہیں بھی جو سمندروں میں چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو کیا ملتا ہے لوگ ایسے ایک جو ہے پوور پیلر کھڑا ہوتا ہے اور اوپر لائٹھ ہاؤس ان کو کیا کہتے ہیں لائٹھ ہاؤس تو وہ کس لئے ہوتے ہیں لائٹھ ہاؤس ہوتے ہیں کہ دور سے جو جہاز آ رہے ہیں وہ ان کو گائید کر سکیں اور ان کو بنا سکیں ان کو ڈائیکشن دے سکیں ایک ڈرو واقعہ میں پڑھ رہا تھا بھائی لیل واقعہ سناتے رہتے ہیں تو میں ڈرو واقعہ پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں ڈرو ناؤس کے بارے میں اور یہ جو لائٹھ ہاؤس کے بارے میں بھائے جب بھائی لیل سٹوری سناتے ہیں تو ضرور ریکارڈ کیا کیجئے جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں ہم انہیں نیٹ پہ لگاتے ہیں بہت سے لوگوں نے اپسند کیا وہ اچھا لگتا ہے سو جو امریکہ ہے وہاں پہ ایک صاحب تھے ایڈمیرال تھے وہ اور وہ اپنے بیری جہاز کے اوپر تھے اور وہ الاسکا کی طرف کی بارت ہے الاسکا کی جو اس کا حد ہے ادھر سے روس کی طرف جو اس کا بارڈر لگتا ہے اس کے درمیان میں پانی ہے جہاں پہ وہ اپنی اپنی جو ہے وہ ٹریننگ کر رہے تھے اور دوسری طرح دور کے ہی روسی بھی اپنی ٹریننگ کر رہے تھے پانیوں کے اندر تو اس کے سارے ابھر کے دوران جو ہے ان سب کو پتا تو وہ اپنی مانگری میں کھا رہے ہیں وہ اپنی مانگری میں کھا رہے ہیں تو موسم قراب ہو گیا بھندچ آ گئی اور کچھ تڑی دیر کے بعد جو ایڈرال ہے اس نے بہت کیا کہ ہمارا جہاز جی صرف جا رہا ہے سم نے بھی لائٹ جا رہی ہے اور یہ جو ہے یہ روس کا شپ ہو سکتا ہے لہٰذا اس نے جو ہے ریڈیو سے رابطہ کیا اور اس نے کہا اس کو کہ آپ اپنا جہاز جو ہے وہ ٹری ڈگری ہے جو بھی ان کا طریقہ ہوتا ہے بتانے کا اتنے ڈگریز کو اس طرح موڑو برنا ایکسیڈنٹ ہو جائے ریڈیو کا پیغام اپس آیا اس نے کہا جی نہیں آپ اپنا ٹری ڈگری اس طرح موڑی ہے برنا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا میں تو بہت بس آیا اس نے کہا آپ جانتے ہیں کون ہوں میں جو ہے میکنڈیو کا فلف ڈاؤن ہوں اتنی سمیس کیا یہ میری پوسٹ ہے آپ مجھے ٹری ڈگری کی دبا جائے اتنا ہی ایسے ایسے جو ہے وہ غوڑ دیئے ہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جہاز کو موڑ ہوں آپ اپنے جہاز کو موڑی ہیں تیسری دبا پھر جو ریڈیو میسیج واپس آیا اس نے کہا کہ جناب میں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ تقدیل نہیں کیا جا سکتے ہیں ان کی رنویشن ہو سکتی ہے رنگ رو نیا کر دو وہ اوپر کوئی ڈائی لگا تو یہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ آپ کی جگہ کھڑے رہتے ہیں تاکہ وہ گائی کر سکیں تاکہ وہ مدد کر سکیں تاکہ وہ جو ہے وہ آپ کو جگہ درست جگہ دیر سکیں اور بتا سکیں آپ کو ان کو ان کی جگہ کے اوپر دیکھنا ہے اور اپنی ڈریکشن ہے اس کو درست کرنا ہے اس کے لئے خدا جو ہمیں پیغام دیتا ہے وہ کیا ہے کہ خدا کا نام اور کلام اپنی جگہ فرم ہے لائٹ ہاؤس کی طرح وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا ہم نے اپنے آپ کو کلام کے مطابق تبدیل کرنا اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری زندگی میں بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ آ سکتی ہے میں آرہا جتنے مرضی بڑے ہو جائے جو چیزیں فیکس ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتا درہاں کو کتنا بڑا ہو جائے کتنا پرانا ہو جائے کہ لوگ آکھ اس کی پکچرز رہیں اور اسے نیٹ پہ چڑھائیں اور بڑی مشہوری ہو جائے لیکن درہاں کبھی اپنی جڑ کو نہیں چھو سکتا مچھلی جتنی مرضی بڑی ہو جائے پرانی ہو جائے مشہور ہو جائے مچھلی کبھی پانی کو نہیں چھو سکتا انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے مشہور ہو جائے وہ کبھی آکسیجن کو نہیں چھو سکتا اس لیے یہ چیزیں جو ہڑیں یہ فکس ہیں ہم ان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہم چینج لاسکتے ہیں لیکن کچھ چینجی ایسی ہیں جو فکس رہیں ہم ان کو چینج کریں گے آپ پیسی کا نام کرنے بند کردیں کہ میں چاہتا ہوں چینج آجائے اس کے اندر تو کیا ہوگی وہ انسان مرضی جائے گا اب مچھلی کو پاہت دیں کہ میں اس کو ذرا چینج کرا رہا ہوں کہ پانی میں رہتی ہے ہر وقت کتلا ہوگا مچھلی کے ساتھ چھو سکتا ہے اس کی ڈٹھ ہو جائے گا سو عزیزو چینج بہت اچھی ہے چینج بہت ضروری ہے میں محسوس کر رہا تھا چینج لوگ چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں وہ فکسد ہیں کچھ چینج نہیں ہوسے اگر میں آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے we will destroy ہم جو ہے اس کے نتائج منفی لکھلیں گے اور برکت نہیں ہے خود رسیوال خدہ آپ کو برکت دے اور توفیق دے کہ میں اور آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں ایک آخری آیت صرف میں آپ کے لئے پڑھوں گا جو خدام کے قلاب میں انسال بائیس ہوا اور اس کی اٹھائیس سائٹ میں لکھا ہے لکھا ہے قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادہ نے مانی قدیم حدود کو نہ سرکا جو قدیم حدود ہیں ان کو سرکانا نہیں ہے ان کو دور نہیں کرنا ان کو آگے پیچھے نہیں کرنا جو خدا نے ہمارے مصرکوں نے ٹھہرائی ہے اور جو آیت جرمیا چھے بار پیسون آیت پہ نے پڑی تھی آپ کے سامنے کہ خداوند یوں فرماتا ہے راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی رات ہوا کیے کون سے راستوں کے بابت پوچھنا ہے پرانے راستوں کا نئے راستوں کے بارے نہیں پرانے راستوں کے بارے پوچھン ہے اچھی رات کو ہون سی ہے جب آپ کمپیوٹر گربڑ کریں تو اب وہ کیا کرتے ہیں دورالنگینیرٹ��ر کیا کرتے ہیں اس کو ریبوٹ کرتے ہیں تو ری بوٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ اپنی اوریجنل سیٹنگز میں واپس چلا جاتا ہے میں اور آپ انسان ہے خدا نے بھی قائدہ ہوئے بائی میں نے بہت سے لفظ ری کے ساتھ مجھے ارادت ہوگی ہے ری پینٹ ری سٹو ری سی ری ڈیم تاکہ ہم ری بوٹ ہو جائیں جب ہم ری بوٹ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اوریجنل سیٹنگ میں واپس چلا جائیں ہم جس کی عمر میں ہو خدا ہم کا کلام کیا کرتے ہیں بچے کی معنی نوزاد بچے کی طرح بن جاتے ہیں جب یہ بھی پیدا ہوا روح میں آپ کی روح جو ہے نوزاد بچے کی طرح ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ آپ کے آپ کا کمیونٹر سسٹم کیا ہو گیا ہے ری بوٹ ہو گیا ہے اور اوریجنل سیٹنگ میں واپس چلا گیا ہے جب جب بھی کمزوری آئے کمی آئے ری بوٹ کیجئے اپنے آپ کو ری پینٹ کیجئے تاکہ آپ کے لئے جانسے ہیں میں واپس چاہتے ہیں رب بیسی روح